اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست وہاں پیاسا فرام گومن یونیورسٹی دی خان اور ہی ہے میرا چینل پیاسا ٹی وی جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپ آف نیٹروجینس بیسیز ہے ٹھیک ہے ٹائپ آف نیٹروجینس بیسیز یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹن ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے کوئی نوٹس ہیں آپ اسی ٹاپک کے اوپر نیٹروجینس بیسیز کے ٹائپس کے اوپر تو آپ اس ویڈیو میں ایزلی تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی اسائیمٹس ہے یا پریزنٹیشن ہے اس ٹاپک کے اوپر تو آپ ایزلی وہ پرپیئر بھی کر سکتے ہیں ٹائپس کی ہم بات کرتے ہیں نیٹروجینس کی همارے پاس دو ٹائپ سے ٹھیک ہے نیٹروجینس بیسیز کے ہمارے پاس ایک ہے پیورین بیسیز اور دوسرا ہمارے پاس ہے پیورین بیسیز تو سب سے پہلے سٹیڈی کرتے ہیں پیورین بیسز کو پیورین بیسز میں کیا ہوتا ہے they are cyclic compounds of nitrogen and carbon ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو پیورین بیسز ہیں اس کے اندر ہمارے پاس cyclic compounds دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے cyclic compounds کہ وہ جو compounds بناتا ہے وہ cyclic ہوں گے ٹھیک ہے اور کس جس کا cycle ہوگا nitrogen and carbon اس کے اندر nitrogen اور carbon کا cycle ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پیورین بیسز کی بات ہو رہی ہے next point میں کیا کہتا ہے they are large and double ring in structure ٹھیک ہے ہم اسی ویڈیو میں آگے structure بھی ڈرا کرتے ہیں یہاں پہ کیا کہتا ہے they are large and double ring in structure یہ ہمارے پاس large structure بنائے گا بڑا structure بنائے گا ایک بات یہ ہمارے پاس ایک بات آگئی دوسرا جو ہے وہ کیا کہتا ہے double ring structure ہمارے پاس ہے next تو ہم نے کیا باتیں سیکھی دو باتیں ہم نے سیکھی یہاں پہ کون سیکھ ہے یہ ہمارے پاس large structure بنائے گا ایک دوسرا کیا ہے کہ وہ ڈبل رنگ سٹرکچر بنائے گا ٹھیک ہے آپ نے کتنی بات سیکھیں تو یہ کہ یہ سیکلک کمپاؤنڈ ہوگا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ یہ نیٹروجن اور کاربن پر مشتمل ہوگا دوسرا یہ کہ یہ لارج کمپاؤنڈ یا لارج سٹرکچر بنائے گا چوتھا یہ کہ ہمارے پاس یہ ڈبل رنگ سٹرکچر بنائے گا اور اب ہم بات کرتے ہیں پیورین کے ٹائپس کے پیورین کے اندر پھر کتنے ٹائپس ہیں تو it has two types on the bases of their side groups ٹھیک ہے اب ہم پیورین کو آگے مطلب وہ کرتے ہیں اس کے سٹرکچر کو ڈرا کرتے ہیں لیکن پیورین کے اندر ہمارے پاس two types آتے ہیں اور کس bases کے اوپر کہ اس کا side group کونسا ہوگا ٹھیک ہے side group کے bases پر ہم اس کو کیا کریں گے types پر divide کریں گے تو ہمارے پاس دو types آتے ہیں ہمارے پاس ایک ہے ایڈینین اور دوسرا ہے گوانین ایڈینین اور گوانین جو ہے یہ کس طرح کے ہمارے پاس structure ہوں گے یہ ہوں گے double ring والے ہوں گے اور یہ large ہوں گے تو چلو سب سے پہلے ہم ایڈینین کی طرف آتے ہیں جی فرنس تو یہ ہمارے پاس ایڈینین ہے جو کہ بلان کرتا ہے پیورین bases سے ٹھیک ہے ہم نے پیچھے کیا پڑھتا کہ یہ ہمارے پاس carbon اور nitrogen کا کیا ہوگا ایک cycle ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اندر carbon بھی موجود ہے اور nitrogen بھی موجود ہے ایک بات ہو گئی دوسرا ہم نے کیا کہتا کہ یہ ہمارے پاس cyclic ہوگا تو یہ دیکھو یہ ہمارے پاس اس طرح cycle complete کرتا ہے تو cyclic بھی ہوا تیسرا ہم نے کیا کہتا کہ یہ large compound بنائے گا یا large structure بنائے گا تو یہ دیکھو اس نے large structure بنایا ہے ٹھیک ہو گیا last میں ہم نے کیا پڑھاتا کہ اس کا جو ہے وہ double ring structure ہوگا تو یہ ہم دیکھیں یہ ایک ring ہوگئی ٹھیک ہے یہ دوسری ring ہوگئی تو یہ ہمارے پاس double ring structure ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح ایڈینین کا structure کچھ اس طرح کا ہوگا دوسرا جو ہمارے پاس اوپر کی طرح کیا ہے وہ criteria ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ایک چیز ہے کہ وہاں پہ اوپر تھی NH2 ٹھیک ہوگی یہاں پہ ایڈینین میں یہاں پہ کونسا group تھا NH2 لیکن یہاں جو ہے گوانین میں یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے oxygen ٹھیک ہے بس توڑا سفر کے یہاں پہ oxygen آ گیا اور جو ہمارے پاس NH2 تھا وہ ہم نے یہاں پہ draw کیا ہے تو گوانین کا structure کچھ اسی طرح ہوگا تو پیورین basis کو ہم نے discuss کیا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں جو ہمارے پاس دوسرا basis ہے nitrogenous basis جو دوسرا type ہے وہ ہے پیرامیڈین basis ٹھیک ہے اس میں کیا کہتے ہیں they are cyclic compounds of carbon and nitrogen ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس cyclic compound بنائیں گا لیکن کس چیز سے carbon اور nitrogen ہیں سیم بات ہے پیورین کی طرح ٹھیک ہو گیا they are small having single ring structure اب یہ بات جو ہے یہ ہمارے پاس opposite ہے پیورین سے ٹھیک ہے پیورین میں اور پیرامیڈین basis میں یہ ہمارے پاس کیا ہے opposite بات ہیں کونسی they are small پیرامیڈین basis جو ہے وہ ہمارے پاس small ہوں گے جبکہ پیورین جو تھے وہ ابھی ابھی پڑا ہے ٹھیک ہے کہ وہ کیا ہوں گے وہ large ہوں گے دوسرا کیا ہے single ring structure پیرامیڈین کے اندر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ہمارے پاس single ring structure بنائے گا لیکن پیورین میں ہمارے پاس کیا تھا کہ وہ اس نے double structure بنائے تھا double ring structure بنائے تھا تو یہ ہمارے پاس کچھ باتیں ہیں جو کہ opposite ہے پیرامیڈین اور پیورین کی بیچ میں next point ہے they are of three types on the basis of their side groups تو ہمارے پاس جو پیورین تھا اس کے ہمارے پاس تھے دو types on the basis of their side groups لیکن جو پیرامیڈین ہے اس کے اندر ہم کو کتنے types ملتے ہیں three types اس کے اندر ہم کو تین types ملیں گے اور وہ کیا ہوں گے on the basis of their side group اس کے side group جو ہے وہ کونسا ہے ٹھیک ہے تو چلو پیرامیڈین کے basis کے جو types اس کو discuss کرتے ہیں تو پیرامیڈین کا جو type ہے سب سے پہلے وہ ہے ہمارے پاس cytosine ٹھیک ہے cytosine کیا ہوگا یہ small ہوگا اور single ring structure ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ ہم ہم کو اس طرح دوس طرح جو ہے وہ structure یا ring نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے صرف ایک ہی جو ہے وہ ring ہے اور یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ہم نے اس کا test کرنا ہے NH2 یہاں پہ N ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس side پہ ہم نے oxygen کو add کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اپنے cytosine کا structure بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس cytosine ہے جو کہ پیرامیڈین basis کا ایک type ہے دوسرا جو ہمارے پاس type ہے وہ ہے تیمین کا ٹھیک ہوگیا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لگانا ہے oxygen کو ٹھیک ہے یہاں پہ لگانا ہے اپنے CH3 کو یہاں پہ آپ نے لگانا ہے NH کو یہاں پہ آپ نے لگانا ہے O کو ٹھیک ہے oxygen کو یعنی کہ ہمارے پاس تیمین میں دو بار oxygen کو آپ نے کیا کرنا ہے put کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جبکہ cytosine میں اس طرح نہیں تھا cytosine میں صرف یہاں پہ آپ نے oxygen کو put کرنا تھا لیکن ہمارے پاس جو تیمین ہے وہ ادھر بھی آپ نے oxygen کو put کرنا ہے اور ادھر بھی آپ نے oxygen کو put کرنا ہے تو اس طرح آپ کیا کریں گے تیمین کا structure ڈڑا کر سکتے ہیں اور ترڈ نمبر پر جو ہمارے پاس ہے type وہ ہے یورسل ٹھیک ہے یورسل جو ہے وہ ہمارے پاس پرامیڈین کا ترڈ type ہے اس کا structure وہ ہم نے اس طرح ڈڑا کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ oxygen یہاں پہ oxygen یہاں پہ NH2 یہاں پہ NH2 ٹھیک ہے یہاں پہ double bar ٹھیک ہو گیا تو اس طرح آپ نے یورسل کا کیا کرنا ہے ڈڑا کرنا ہے structure جی فرینڈز امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپک کے ساتھ اب تک کیلئے اجازت ہے اللہ حافظ